قبل مرسیہ کے چند ربائیات و خطات وغیر پیش کر رہا ہوں بلا حضر فرمائے حضور دامنِ اقل کو جو چاک نہیں کر سکتا دامنِ اقل کو جو چاک نہیں کر سکتا بھئی وہ کبھی نور کا ادراک نہیں کر سکتا وہ کبھی نور کا ادراک نہیں کر سکتا اور دو مصرے ہیں ملاحظہ کیجئے گا کہ بغضِ حیدر کی نجاست ہے نجاست ایسی حضور بغضِ حیدر کی نجاست ہے نجاست ایسی آبِ زمزم بھی جسے پاک رہی دروت بھیجئے گا ایک محمد و آلِ محمد پر ملاحظہ ہو تاریخ کے پس منظر میں یہ بات اس کر رہا ہوں ملاحظہ فرمائیے گا کہ نبی کو اس لیے لکھنے نہیں دیا اس نے خلافتوں کا گریبان چاک ہو جاتا بھئی ہمیشہ جھوٹ وہ بولا مگر یہ سچ بولا ہمیشہ جھوٹ وہ بولا مگر یہ سچ بولا اگر علی نہیں ہوتے ایک اور سلمات پڑھیں محمد و آلِ محمد پر خدا کسی کو جب اوجو کمال دیتا ہے جب اوجو کمال دیتا ہے حضور اسے بطول کی چوکھٹ پا ڈال دیتا ہے خدا کسی کو جب اوجو کمال دیتا ہے اسے بطول کی چوکھٹ پا ڈال دیتا ہے حسب نصب ہو پرکھنا تو یا علی کہہ دو حسب نصب ہو پرکھنا یہ وہ عمل ہے جو شجرے کھنگا لے آہلی 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 ازیار آہلی اسے آخر چار مشرے پیش کر رہا ہوں ملاحظر فرمائیں کہ نمالو ذر ہے نجاہو حشم ہمارا ہے غریب لوگ ہیں غریب قوم ہیں نمالو ذر ہے نجاہو حشم ہمارا ہے مگر خدا کی عطا ہے قلم ہمارا ہے مگر خدا کی عطا ہے قلم ہمارا ہے حضور علم کسی نے کسی کو دیا تھا خیبر میں سوچھ جاؤں گا علم کسی نے کسی کو دیا تھا خیبر میں وہ دن اور آج کا دن اب علم ہمارا ہے ایک سال بات بھیجیں محمد و عالم محمد پر چھوٹ حضرت کے حال کا مرسیہ ہے ساکہ نامے سے حضرت علی کے فضائل کی طرف گریز پھر وہاں سے جنابِ باس کا ذکر ہے جلدی جلدی ہم منزلیں تیہ کر لیں گے زردہ زحمت نہ ہوگی انشاءاللہ آئے ہرند باندھ کے احرام ساکیا بیٹھے ہوئے ہیں لے کے تیرا نام ساکیا بیٹھے ہوئے ہیں لے کے تیرا نام ساکیا اور تھہری ہوئی ہے گردش ایام ساکیا چوتہ میں سب احرام ساکیا تھہری ہوئی ہے گردش ایام ساکیا بس ہو چکی ناماز اٹھا جام ساکیا بھائی بیعت ملحظہ فرمائیے بس ہو چکی ناماز اٹھا جام ساکیا حضور بیعت احس کر رہا ہوں بس ہو چکی ناماز اٹھا جام ساکیا یہ نجف اور درگاہ میں پڑھنے کی بیعت ہے لیکن زیادہ دوری نہیں ہے وہاں سے توجہ جاؤں گا دیکھئے بس ہو چکی ناماز اٹھا جام ساکیا ہم سب ہم سب شریف رند ہیں ہم سب شریف رند ہیں بیعت و شرف سلا ہم سب شریف رند ہیں بیعت و شرف سلا وہ ملتی نہیں حرم میں تو جا کر نجف سلا آدھا 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 سلوات ہے جہاں محمد آلہ محمد پر ملتی نہیں حرم میں تو جا کر نجف سلا بند ملحظت فرمائے گا حضور کہ پانی ذرا سب بھی نہ ملانا شراب میں بھائی انٹرنیشنلی یہ لوگ یہ عشرہ دیکھتے ہیں ماشاءاللہ تو چھوٹے بچے جو ہم سے بھی زیادہ چھوڑتے ہیں ان کے لئے عرض ہے کہ یہ جو میں اور یہ میں خانہ اور یہ شراب کی باتیں ہیں یہ صرف حضرت علی کی محبت ہے اور کچھ بھی نہیں ہاں وہ بعض وقت لوگ کہتے ہیں کہ لوگ کیا کرتے ہیں مرسی میں کیا پڑھ رہا ہے میں خانہ ساخی کیا تماشا ہے تو عرض کر دینا ضرور ہے سلوات بھیجے محمد و آل محمد پر آئی 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 بابا آزے بلن سلوات بھیجے محمد و آل محمد پر بھائی ملازر ورمائے آزاد حضور پانی ذرا سب بھی نہ ملانا شراب میں توجہ جاؤں گا شور آئی کرام کی ادھر آئی 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 ادھر 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 آپ بچ جائیں گے آپ داب نہیں دیں گے ملازر پانی ذرا سب بھی نہ ملانا شراب میں محساس کرنا ہوں یہ سو ازن ہے ساخیِ کوسر کے باپ میں یہ سو ازن ہے ساخیِ کوسر کے باپ میں پینا ہے آج بندگیِ بوت تراب میں چوتھا میں سے آپ کی نظر کر رہا ہوں پینہ ہے آج بندگی ابو تراب میں لکھ لے ہمارے جام علی کے حساب میں لکھ لے ہمارے جام علی کے حساب میں بیمار غم ہے روح گرہ دل کی کھول دے بیمار غم ہے روح گرہ دل کی کھول دے اور خاکے شفا بھی کچھ میرے ساں گھر میں کھول دے سلوات بھیجے محمد و آل محمد پر سلامت رہے ہیں برزاد بند پیش کر رہا ہوں سنیئے گا کہ یہ میں حیات کون و مکاں کا نچوڑ ہے آئی ایمر بھائی آگیا جائیے یہ میں حیات کون و مکاں کا نچوڑ ہے حضور بہتر نہیں ہے اس سے زمانے میں کوئش ہے بھائی میں سوٹ رکھی دیکھئے گا بہتر نہیں ہے اس سے زمانے میں کوئش ہے حضور جائز نہیں ہے وائز کم ظرف کوئی میں جائز نہیں ہے وائز کم ظرف کوئی میں پی لے گا ایک گھونٹ تو کرنے لگے گا خیر پی لے گا ایک گھونٹ تو کرنے لگے گا خیر سب جان لے غدیر کے اعلان کی طرح سب جان لے غدیر کے اعلان کی طرح پینا پڑے گی بوزر سلمان کی طرح سلوات بھیجے محمد آل محمد پر ساقی شراب سیرت و کردار دے ہمیں پیمانے بلندی افکار دے ہمیں لِللہ جرعت رسنو دار دے ہمیں لِللہ جرعت رسنو دار دے ہمیں یعنی زبانِ میسہ میں تا مار دے ہمیں یعنی زبانِ میسہ میں تا مار دے ہمیں آیاتِ کبریہ کو جلی کر رہے ہیں ہم آیاتِ کبریہ کو جلی کر رہے ہیں ہم ساغر اٹھا کہ مدھے علی کر رہے ہیں ہم سلوات بھیجے ملدل کے محمد آل محمد پر ساغر اٹھا کہ مدھے علی کر رہے ہیں ہم پھئی کون علی یہاں سے ملاحظت فرمائیے گا جلدی سے مرسیہ وسیع ہوگا اور اپنے آپ میں محدود ہو جائے گا سنیے گا کون علی ساغر اٹھا کہ مدھے علی کر رہے ہیں ہم حضور جس نے کیا ہے پرچم دینِ خدا بلند جس نے کیا ہے پرچم دینِ خدا بلند جس سے ہوئی ہے منزلِ اہلِ وفا بلند خود اپنے گھر میں بھیج کے حق نے کیا بلند چودہ میں ساغر اٹھا کہ خود اپنے گھر میں بھیج کے حق نے کیا بلند اور میدانِ خم میں دستِ نبی پر ہوا بلند میدانِ خم میں دستِ نبی پر ہوا بلند بھئی بادِ نبی بادِ نبی ہر ایک سے اولا بنا دیا حضور بادِ نبی ہر ایک سے اولا بنا دیا حق نے جسے غدیر میں مولا بنا دیا مولا بنا دیا حضور پیدا ہوئے جنابی امیر پیدا ہوئے تو کعبے کی بنیاد بن گئے بھئی آپ سلامت رہیں سب پیدا ہوئے تو کعبے کی بنیاد بن گئے ترقی دیکھئے گا محسنوں کی سنتے ہیں جبرائیل کے سنتے ہیں جبرائیل کے استاد بن گئے یا نکلے پہے جہاد تو فولاد بن گئے ساری توجہ بیٹ پر چاہوں گا نکلے پہے جہاد تو فولاد بن گئے اور ہو کر جوان رسول کے داماد بن گئے بھئی بیعت دیکھئے گا ہو کر جوان رسول کے داماد بن گئے فیض بھئی تو فوجہ چاہوں گا شاید عطا ہو سکے کہ ہو کر جوان رسول کے داماد بن گئے خضر خسنے عمل سے خسنے عمل سے مرضی پروردگار لی بھئی بھربوردہ وہ جو چاہوں گا خسنے عمل سے مرضی پروردگار لی تلوار عرش پر جو ٹنگی تھی سلوات پہنے آپ سلامت رہے ادنے پر آشوب عوقات میں بھی آپ اس طرح سے ملحظہ فرما رہے ہیں خدا ہمارے لکنوں کو سلامت رکھے ملحظہ بند پیش کر رہا ہوں کہ عظمت علی کی فخر رسولہ سے پوچھئے ہم سے کیا پوچھتے ہیں عظمت علی کی فخر رسولہ سے پوچھئے رفعت علی کی خانہ یزدہ سے پوچھئے آئین اگر یقین آئین اگر یقین تو قرآن سے پوچھئے حدیث نظم ہی ہے آئین اگر یقین تو قرآن سے پوچھئے اور آدل ہیں دونوں بوزروں سلمہ سے پوچھئے آدل ہیں دونوں بوزروں سلمہ سے پوچھئے بھائی ملحظہ کیجئے گا بیعت کہ آدم کا دل حضور آدم کا دل خلیل کا ارمان ہے علی حضور آدم کا دل خلیل کا ارمان ہے علی ابلیس کی شکست کا اعلان ہے علی سلوات محمد آل محمد ملحظہ بھئی تضاد دیکھئے امت مسلمہ میں کیا عجیب و غریب تضاد ہیں کہتے کچھ ہیں اور سوچتے کچھ ہیں پڑھتے کچھ ہیں اپنے ممبر سے کچھ کہتے ہیں ان کی ممبر بھی کیا ممبر بہر سنیئے کیا عجیب بات حضور ملاحظہ کیجئے دیکھئے کیا مزاج ہیں لوگوں کا حضور نفرت کرن سے سنیئے نفرت کرن سے پیار مگر آف تاب سے نفرت کرن سے پیار مگر آف تاب سے خوشبو سے بغز اور محبت گلاب سے خوشبو سے بغز اور محبت گلاب سے یعنی غبار دل میں لیے بودراب سے یعنی غبار دل میں لیے بودراب سے دعوی عشق اور رسالت معاف بہت سنیئے کا خاص طور سے یعنی غبار دل میں لیے بودراب سے دعوی عشق اور رسالت معاف سے بلکل سامنے کی بات ہے حدیث بھی ہے دعوائے عشق اور رسالت محب سے حضور دوجہ جاؤں گا جانا جانا جو شہر میں ہے آپ پہنچ گئے شہر تک جانا جو شہر میں ہے تو پھر دردگائیے جانا جو شہر میں ہے تو پھر دردگائیے ملا ہے گر نبی سے تو ہے دردگائیے ملا ہے گر نبی سے تو ہے دردگائیے سلوہ بھیجے محمد آل محمد بر ملاثر مائے بھئی یہ بنگ ملاثر کیجئے خاص طور سے مرسیقہ حضار کی خدمت پیش کر رہا ہوں حجرت کی رات حضور حجرت کی رات جو راتِ حیدر تو دیکھئے حجرت کی رات حجرت کی رات جو راتِ حیدر تو دیکھئے زیرِ قدم رسول کا بستر تو دیکھئے جاگا ہوا وفا کا مقدر تو دیکھئے چودہ مصور بیعت جاگا ہوا وفا کا مقدر تو دیکھئے اور آ کر سکونِ نفسِ پیمبر تو دیکھئے پہتے بیعت سنی کا خاص طور سے کامل بھائی کامل بھائی آ کر سکونِ نفسِ پیمبر تو دیکھئے بھائی آس کر رہا ہوں خاص طور سے آ کر سکونِ نفسِ پیمبر تو دیکھئے حضور چادر جو اوڑھ لی تو نبی بن کے سو گئے چادر جو اوڑھ لی تو نبی بن کے سو گئے تیغیں چمک رہی تھی علی دھن کے سو گئے تیغیں چمک رہی تھی علی دھن کے سو گئے اب یہاں سے گریز کر رہا ہوں لیکن یہ سوچتا تھا دلِ شیرِ کردگار ٹکرائیں گے حسین سے جب اہلِ اقتدار جب ہوگا میرے بعد زمانے میں خلف اشار اس وقت کون ہوگا حفاظت کا ذمہ دار جو منزلت نبی کی وہ سبتِ نبی کی ہے جو منزلت نبی کی وہ سبتِ نبی کی ہے یعنی حسین کو بھی ضرورت علی کی ہے تو اٹھا جو دل میں درد دوا مانگنے لگے حق سے جلالِ کرب و بلا مانگنے لگے اپنی مثال پیش خدا مانگنے لگے ایک باوفا پسر کی دعا مانگنے لگے جب ہوگئی قبول دعا مدعا ملا جب ہوگئی قبول دعا مدعا ملا پہ مشکل کشائے وقت کو مشکل کشاہ ملا سلوہ بھیجے محمد آل محمد پر سلوہ بھیجے محمد آل محمد پر جلدی سے گریز کر جائیں گے ملاحظہ فرمائے جنابِ عباس کا بچپن ہے کچھ روایات ہیں کچھ ہکایات ہیں جو پیش کر رہے ہیں ملاحظہ کیجئے تو جوزہ گہوارے ہی میں چھوٹے حضرت کا بچپن ہے گہوارے ہی میں جاہو جلالتھی آشکار گہوارے ہی میں جاہو جلالتھی آشکار حیبس سے جس کی تھا صفے باطل میں انتشار حضور توجہ جو ہوں گا میں سے پر بہت لطیف محساس کر رہا ہوں توجہ حضرت حیبس سے جس کی تھا صفے باطل میں انتشار حضور انگڑائیاں جو لیتا تھا جولے میں بار بار چھوٹے حضرت ہیں انگڑائیاں جو لیتا تھا جولے میں بار بار مقصد یہ تھا کہ ہوں اسد حق کی یادگار بھئی بیدس کر رہو خاصتوں سے مقصد یہ تھا کہ ہوں اسد حق کی یادگار بہر جہاد تیغ دو دم چاہیے مجھے توجہ حضرت بہر جہاد تیغ دو دم چاہیے مجھے کہہ دیں تھیں مٹھیاں کہ ارہم چاہیے یا عریف یا عریف یب Rey یا عریف یا عریف یا عریف اس کے نام کے کامین بھائی زبان دیکھئے گا کیا آسان باتیں ہیں کیوں ہونا اس کے نام کے جھنڈے گڑے ہوئے کیوں ہونا اس کے نام کے جھنڈے گڑے ہوئے معصومیت کے نقش ہیں دل پر پڑے ہوئے جنابی عباس کے بچپن ہے معصومیت کے نقش ہیں دل پر پڑے ہوئے حضور حلقے میں حضور حلقے میں اسمتوں کے پلے اور پڑے ہوئے حلقے میں اسمتوں کے پلے اور پڑے ہوئے بھائی کا ہاتھ تھام لیا اٹھ کھڑے ہوئے بیعت سنیے گا بھائی کا ہاتھ تھام لیا اٹھ کھڑے ہوئے بیعت شاید کسی علاقہ کو سنیے گا کہ پالا ہے جناب عباس کو پالا ہے دست فاتح بدروہنین پالا ہے دست فاتح بدروہنین لوری حسن نے دی ہے کھلایا حسین لوری حسن نے دی ہے کھلایا حسین نے یہ روایت ملاحظہ فرمائے پیش کر رہا ہوں کہ نکلے پدر کے ساتھ حضور توجہ نکلے پدر کے ساتھ مدینے میں جب کبھی نکلے پدر کے ساتھ مدینے میں جب کبھی اہل ستم میں پڑ گئی حیرت سے تھر تھری گھل تھا کہ باپ بیٹے کی صورت ہے ایک سی گھل تھا باپ بیٹے کی صورت ہے ایک سی دیکھو علی کے ساتھ میں چھوٹا سا ایک علی دیکھو علی کے ساتھ میں چھوٹا سا ایک علی بھئی ہر ہر عدا میں باپ کا تیور دکھائی دے ہر ہر عدا میں باپ کا تیور دکھائی دے جس رخ سے دیکھ یہ اسے ہیدھر نکھائی دے جس رخ سے دیکھئے اسے حیدر دکھائی دے بس فضائل کی باب میں آخری تین چار بند پیش کر رہا ہوں جلدی سے ملحظہ جن نہیں پڑھنا ہے رجز نہیں پڑھنا ہے بس ایک ایک منظر دکھا دینا ہے ایک ایک بند ملحظہ جس رخ سے دیکھئے اسے حیدر دکھائی دے دمخم رگوں میں حیدر کررار کی طرح دمخم رگوں میں حیدر کررار کی طرح بے عزم پلند آہنی دیوار کی طرح شیر پہ ملحظہ تشریف رکھتے ہیں عزم پلند آہنی دیوار کی طرح بھئی ایک ایک شکن جبی پتی دلوار کی طرح ایک ایک شکن جبی پتی دلوار کی طرح اور تنہا تھا ایک لشکر جرار کی طرح بھئی بیعت پر بربو توجہ چاہوں گا بربو توجہ چاہوں گا آپ کی سماعت کی بھی توجہ چاہوں گا اور آپ کی طلاقت کی بھی توجہ چاہوں گا تنہا تھا ایک لشکر جرار کی طرح بھئی چاہے چاہے تو ظلم و جور کی دنیا اجار دے بھئی توجہ چاہوں گا چاہے تو ظلم و جور کی دنیا اجار دے ہو سامنے اگر در خیبر ہو سامنے اگر در خیبر کھار دے نعرہ کیا تو ہلنے لگا دشت کربلا اُلٹی صفوں بسف تو پرے پر پرا گرا نے میں منا تو فوج کا باقی نہ میں سرا بھئی چوتھے میں سے عبیت کیلئے زحمت ہے نے میں منا تو فوج کا باقی نہ میں سرا بھئی تکرا رہا تھا کوفے سے لشکر یزید کا بھئی سنیے گا تکرا رہا تھا کوفے سے لشکر یزید کا حضور حیبت سے حیبت سے اہلِ ظلم و جفا تھر تھرا گئے حیبت سے اہلِ ظلم و جفا تھر تھر آ گئے سمجھے لیں کہ حیدر کررار آ گئے سمجھے لیں کہ حیدر کررار آ گئے بھئی صدق و فاپا اور نساران بان پر نارا تھا الحفیظ کا سب کی زبان پر چوتھے مصر بیعت بھی زحمت دے رہا ہوں ایک قہر تھا جو ٹوٹ پڑا تھا جہان پر چوتھا مصر بھئی سنیے گا ایک قہر تھا جو ٹوٹ پڑا تھا جہان پر حلچل ملائکہ میں بھی تھی آسمان پر بھئی بحیث سنیے گا حلچل ملائکہ میں بھی تھی آسمان پر کامل بھائی تو وہ جو چاہوں گا حلچل ملائکہ میں بھی تھی آسمان پر حضور صاحب دیجئے گا کہ عیسیٰ عیسیٰ کھڑے ہوئے تھے مسلح لپیٹ کر عیسیٰ کھڑے ہوئے تھے مسلح لپیٹ کر جبریل ہٹ گئے تھے پرو کو سمیڑ جبریل ہٹ گئے تھے پرو کو سمیڑ کر حضور سورج کی طرح ظلم کے بادل میں آ گیا فضائل کی باب میں آخری بند پیش کر رہا ہوں سورج کی طرح ظلم کے بادل میں آ گیا آخر کی سف گری سف اول میں آ گیا کیا جلال تھا چھوڑے حضرت کو آخر کی سف گری سف اول میں آ گیا دریا بتا کبھی کبھی مقتل میں آ گیا دریا بتا کبھی کبھی مقتل میں آ گیا بھئی غل تھا کہ شیر شام کے جنگل میں آ گیا غل تھا کہ شیر شام کے جنگل میں آ گیا شولے برس رہے تھے ہر اگزی حیات پر شولے برس رہے تھے ہر اگزی حیات پر ایک شور تھا کہ آگ لگی ہے فرات پر ایک شور تھا کہ آگ لگی ہے فرات پر وہاں جا کر چھوٹے حضرت کیا فرماتے ہیں ان کی کیا جذبات ہیں کچھ اکاسی کرنے کی کوشش کی گئی ہے ملاحظہ کیجئے بس ربطے مسائب ہیں یہاں سے ایک شور تھا کہ آگ لگی ہے فرات پر کہتا تھا ہے یہ ساری خدای حسین کی پہ تصور میں رکھئے گا چھوٹے حضرت تریہ پکھڑیں وہ کیا کہتے ہیں کہتا تھا ہے یہ ساری خدای حسین کی دریا حسین کا ہے درائی حسین کی اور کب ہے برائے آپ لڑائی حسین کی ارے حق کے لیے لٹی ہے کمائی حسین کی حق کے لیے لٹی ہے کمائی حسین کی کیا کہتے ہیں جنابی آبا سنیئے فرماتے ہیں کہ پانی پیوں پانی پیوں تو خاک میرے دل کے چین پر پہ ایسی کئی فرات تصدق حسین پر ایسی کئی فرات تصدق حسین پر نکلا جم مشک بھر کے وہ حیدر کا لالا فام الیاس اور خضر نے جھک کر کیا سلام فوجیں بڑھی تو بولا کہ ایسا کی نانے شام کیا کہا چھوٹے سے سنیے گا الیاس اور خضر نے جھک کر کیا سلام فوجیں بڑھی تو بولا کہ ایسا کی نانے شام ہٹ جاؤ سامنے سے کہ سکینہ تشنکا ہٹ جاؤ سامنے سے سکینہ تشنکا ارے برسے جو تیرے ظلم لہو میں نہا گیا برسے جو تیرے ظلم لہو میں نہا گیا ارے ماں دے کا خون بے کے رکابوں میں آ گیا بڑھتا رہا حرم کی طرف باوفا مگر گیرے ہوئے تھے چار طرف اہل ظلم و شر بس آخری دو تیر مند امور گیرے ہوئے تھے چار طرف اہل ظلم و شر تلوار مار دادا کوئی اور کوئی دبر سنیے گا تلوار مار دادا کوئی اور کوئی دبر جب دونوں ہاتھ کٹ کے گرے ورش خاک پر جب دونوں ہاتھ کٹ کے گرے ورش خاک پر بھئی بیعت سنیے ایک موجزہ تھا عشق شاہ مشرقین کا ایک موجزہ تھا عشق شاہ مشرقین کا بے تیغ لڑ رہا تھا سپاہی حسین کا بے تیغ لڑ رہا تھا سپاہی حسین کا کرتا رہا نگاہوں سے اہل وغا پوار سنیے گا پس کرتا رہا نگاہوں سے اہل وغا پوار ایک تیر مشک پر جو لگا آگے ایک بار پانی کے ساتھ گر گیا گھوڑے سے دل بگار بولا سکینہ اب نہ کرے میرا انتظار بولا سکینہ اب نہ کرے میرا انتظار بھئی ہم آئی طرف دیکھئے گئے بیعت پیش کر رہے سنیے گا کیا کیفتی چھوٹے حضرت کی شاید عطا ہو پائے کیا کیفتی چھوٹے سے سبھی پانی کے ساتھ گر گیا گھوڑے سے دل بگار بولا سکینہ اب نہ کرے میرا انتظار ارے جلدی ہوئی زمین پہ جلدی ہوئی زمین پہ دلیں زار رکھ دیا سنیے گا جلدی ہوئی زمین پہ دلیں زار رکھ دیا گھبرہ کے خالی مشک پہ رخصہ رکھ دیا گھبرہ کے خالی مشک پہ رخصہ رکھ دیا چلائی سر کو پیٹ کے فضا غزب ہوا لوگوں شکستہ ہو گیا بازو رہنگا اتنے میں آئی گریہ شمپیر کی صدا کیا کہ امام نے سنیے بس مجد سماب ہو رہی ہے اتنے میں آئی گریہ شمپیر کی صدا زینب 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 میں کیا کروں میرا پاس مر گیا زینب میں کیا کروں میرا پاس مر گیا ارے قسمت نے جب امیدوں کے دامن جھڑک دیئے بچوں نے اپنے ہاتھوں سے کوزے بٹک دیئے بس دو شہزادیوں کا ذکر ہے بیٹ میں بس مجلس تمام ہو گیا آپ نے کیلئے کیا سلامت رہے آپ سنیے بے قس کسے بلائیں بس حوصلے سے سن لیجئے یا آخری بد پیش کر رہا ہوں دو شہزادیوں کا ذکر مقصود ہے بیٹ میں سنگوڑا بے قس کسے بلائیں محافظ ہیں نہر پر بے قس کسے بلائیں محافظ ہیں نہر پر بے قس کسے بلائیں محافظ ہیں نہر پر بازو کو دیکھنے لگی زینب بچش میں تر بازو کو دیکھنے لگی زینب بچش میں تر چادر سنبھال لے لگی کلسو میں ناموار چادر سنبھال لے لگی کلسو میں ناموار فریاد کرتے تھے حرم شاہ بہربار بھائی بے سنیے گا دو شہزادیاں سامنے آ رہی ہیں فریاد کرتے تھے حرم شاہ بہربار کس طرح سے امام آئے ہیں خالی علم کو لے کر اب سنیے کیا ہوا فریاد کرتے تھے مجلس امام فریاد کرتے تھے حرم شاہ بہربار کبرا تو کہہ کے ہائے چچا جان ہٹ گئی کبرا تو کہہ کے ہائے چچا جان ہٹ گئی لیکن سکینہ آئے علم سے پڑ گئی لیکن سکینہ آئے علم سے پڑ گئی لیکن سکینہ آئے علم سے پڑ گئی